ہیلو این ویلکم فرینڈ میں آنام ہی چاوید آپ دیکھ رہے ہیں الفل آسا یوٹیوب چانل دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں فاس ٹیک کی فرنچائزی یا ایجنسی کیسے لیں گے فاس ٹیک کیا ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنایا ہوا تھا اگر نہیں پتا ہے تو لنک ڈسکریشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں بیسے میں آپ کو بتا دوں فاس ٹیک ہوتا کیا ہے جب آپ ٹول ٹیک سے گزرتے ہیں اپنی فور ویلہ لے کر کے تو وہاں پر آپ ٹول پلازا پر ٹول ٹیکس دیتے ہوں گے تو وہ ٹول ٹیکس اب آپ کو کیش نہیں دینا پڑے گا اس کے لیے ایک چھوٹا سا سٹیکر آئے گا اسی کو بولتے ہیں فاس ٹیک اب آپ کے اکاؤنٹ سے ہی کر جائے کرے گا ایک اکاؤنٹ کریئٹ ہوگا چاہے آپ پی ٹی ایم سے اپلائی کریں یا کسی ادھر بینک سے اپلائی کریں اپلائی کریں یہ کارڈ تو آپ کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کو ریچارج کرنا پڑے گا اسی کے اندر سے پیسے کٹ جائے کریں گے دوستو یہ تو ہو گیا فاس ٹیک کے بارے میں اب فاس ٹیک کی ایجنسی یا فرنچائزی کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو نہیں جان کریئے تو یہ ویڈو لاستک ضرور دیکھئے گا اب آپ کہیں گے کہ فاس ٹیک کی ایجنسی لینے کیا ضرورت ہے جب آپ کو پی ٹی ایم یا آدھر بینک سے اپلائی کرنے کا آپشن مل جاتا ہے تو دوستو ایجنسی لینے پہ آپ کو کمیشن بھی ملتا ہے اس کمیشن کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا اور ایجنسی میں کتنے پیسے لگیں گے کیا کیا پروسیس ہوگا اس کے بارے میں پوری جانکاری دینے والا ہوں تو یہ ویڈو لاستک ضرور دیکھئے گا آپ کے لئے کافی زیادہ ہلفل ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے پیار بھا ریکوست کرنا چاہوں گا اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیے گا اور ایسے ہی ہلفل ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبکرائب ضرور کر لیجے گا دوستو ہم لوگ آ چکے ہیں اپنی کمپیوٹر سکرین کے اوپر اور یہاں پر میرا اوپن ہے پیورڈ کا پورٹل جن لوگوں نے پیورڈ کا پورٹل پہلے سے لے رکھا ہے ان کو ایک روپے اٹھارہ پیسے میں دو سال کے لئے فاسٹ ایک کی فرنچائزی دی جاتی ہے ایک روپے اٹھارہ پیسے میں اور جن لوگوں نے فاسٹ ایک کے لئے ایجنسی نہیں لے رکھے یا پیورڈ نہیں لے رکھا ہے ان کے بارے میں لازٹ میں میں بتاؤں گا کیسے آپ ایجنسی لے سکتے ہیں ویسے ہی اگر آپ نے پیورڈ لے رکھا ہے تو آپ کو صرف ایک روپے اٹھارہ پیسے میں دو سال کے لئے فرنچائزی مل جاتی ہے اب یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ ان کی services کے بارے میں یہ کوئی promotional ویڈیو نہیں ہے دوستو آپ کسی بھی company سے لے سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں pay word سے آپ لیجے یہ کوئی بھی promotional ویڈیو نہیں ہے میں پہلے آپ کو بتایا دیتا ہوں اور یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں my services کے بارے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں toll tag میں نے کل ہی activate کیا ہوا تھا دو تاریخ میں یہ دو تاریخ اور دو ہزار بائیس تک میرا activate ہو چکا ہے ایک روپے اٹھارہ پیسے میں اور یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ یہاں پر toll tag والے option پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا recharge والا option یہاں سے آپ اپنا جو fast tag ہوگا اس کو recharge بھی کر سکتے ہیں اگر recharge نہیں کرنا چاہتے ہیں نیا apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اوپر کی طرف نیا option دیا گیا ہے fast tag issuance کا اس کے اوپر جیسے ہی آپ click کریں گے تو میں تھوڑا سا process آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنا آسان ہے issue کرنا یا fast tag بنانا یہاں پر آپ کو mobile number دینا ہے customer کا نام دینا ہے customer کی email id دینا ہے gender select کرنا ہے یہاں پر pen number دینا ہے pen کی photocopy مطلب attach کر دینا ہے اس کے اندر اور یہاں پر آپ کو second id proof میں driving license دے دینا ہے driving license number دینا ہے customer کی ایک image دینی ہے یعنی کہ ایک photo دینا ہے یہاں پر scan کر کے آپ کو صرف اس میں upload کر دینا ہے ویکل کا number دینا ہے اور یہاں پر rc کی image copy یعنی کہ scan کر کے آپ کو اسے upload کر کے submit کر دینا ہے یہاں پر آپ کو select کرنا ہے آپ کی commercial ویکلے یا non ویکلے یہاں پر پورا address ڈال دینا ہے اور آپ کو submit کر دینا ہے اس address پر 5 to 7 days کے اندر fast tag آپ کے address پر آ جاتا ہے مطلب جو بھی address آپ اس کے اندر دیں گے submit کرنے کے بعد اس address پر fast tag پہنچ جائے گا اب یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ charges کے بارے میں اگر آپ ptm سے apply کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سبھی لوگ charges جانتے ہی ہوں گے جیسے میں ptm کا آپ کو charges دکھا دیتا ہوں آپ کو یہی charges ہر جگہ دینے پڑتے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ 100 روپے fast tag کا charge ہوتا ہے minimum balance آپ کو 150 روپے ملتا ہے اور یہاں پر refundable جو amount ہوتا ہے security deposit ہوتا ہے وہ 500 روپے ہوتا ہے یعنی کہ total آپ کو 500 روپے دینے ہی دینے ہیں 500 روپے آپ کو سبھی company میں دینے ہیں چاہے آپ HDFC bank سے apply کرتے ہیں یا پھر ptm سے apply کرتے ہیں sbi سے apply کرتے ہیں آپ کو یہی charge دینا ہی دینا ہے same to same یہی charge آپ کو payward میں بھی دینا ہے کوئی extra charge نہیں دینا ہے 500 کے علاوہ کوئی بھی customer کو extra charge نہیں دینا ہے اب آپ کو فائدہ کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب یہاں پر آپ کو بتا دوں 100 روپے جو customer سے لیا جا رہا تھا fast tag کا charge تو یہاں پر 100 روپے جو company لے رہی ہے اس میں سے 50 روپے یہ charge آپ کو دیا جائے گا یعنی کی 50 روپے company fast tag کا charge لے رہی ہے اور پورے پورے 50 روپے آپ کو commission دے رہی ہے non commercial vehicles پہ اور یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو commercial vehicles ہیں ان کے لیے الگ لگنیا میں جیسے کی چھوٹی گاڑیوں کے الگنیا میں بڑی گاڑیوں کے الگنیا میں لیکن اس کے اوپر بھی 25 روپے آپ کو commission دیا جاتا ہے لیکن non commercial گاڑی پر 50 روپے پورا پورا commission آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ online apply کرتے ہیں تو آپ کو پورا پورا 500 دینا ہی دینا پڑے گا اگر آپ کہیں دکان سے apply کرتے ہیں تو اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا یعنی کی 50 روپے اس کو بھی profit مل جائے گا دوستو اب یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی agency کیسے لیں گے دوستو پیورڈ کی agency لینے کے لیے آپ nearest retailer کو contact کر سکتے ہیں یا پھر آپ customer care number پر بھی call کر سکتے ہیں سب سے نیچے کی طرف آپ آئیں گے تو یہاں پر customer care number بھی دیا گیا اس کے اوپر آپ call کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے amount کے بارے میں 6000 روپے یہ amount لیتے ہیں اس میں آپ کو railway دیتے ہیں recharge کی facility دیتے ہیں air ticket دیتے ہیں hotel booking دیتے ہیں اور بہت سی ایسی facility ہیں جو کی nominal charges پر آپ کو بعد میں activate کرنے کے لیے مل جاتی ہے دوستو یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے آپ pen card لینا چاہتے ہیں pen card کی facility لینا چاہتے ہیں تو 1999 روپے میں آپ pen card کی facility بھی الگ سے activate کر سکتے ہیں اور بھی جو facilities آپ activate کرنا چاہتے ہیں insurance کی activate کرنا چاہتے ہیں bike اور car insurance کی facility activate کرنا چاہتے ہیں تو اس کے الگ الگ charges اس کے اندر پڑ جاتے ہیں لیکن 6000 روپے دے کر کے آپ اس کا portal لے سکتے ہیں اس میں آپ کو پورے railway کی facility مل جائے گی مطلب railway booking بھی مل جائے گی اور سادی سادھ بہت سی facility مل جائیں گی اب جیسے میں نے toll tag والا جو option تھا اس کو activate کیا تھا تو صرف 1 روپے 18 پیسے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری services ہیں اے پیس کیے منی transfer کیے بجلی کے بل جمع کرنے کیے تو ایسی اسی facility آپ تھوڑے بہت charges دے کر activate کر سکتے ہیں دوستو دوستو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی comment box میں ضرور بتائے گا اس کے بارے میں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو comment box میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe ضرور کر لیجئے thank you so much for watching